مولماء اکرام و مشاہِ خزام صاحبان معزز خواتین و حضرات السلام علیکم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس بات کا اعلان تھا کہ آسمان سے نازل ہونے والی ہدایت اپنے درجہ کمال کو پہنچ چکی یہ اس سلسلے نبوت کا آخری پڑاؤ تھا جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اس دوران انسانی زندگی نے ارتکا کے بہت سے براہل تیہ کیے تہذیب نے بہت سے رنگ بدلے علم کے دنیا میں نینے خیالات و نظریات نے جنم لیا اس ارتکائی سفر دے انسان میں وہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اب وہ آسمانی ہدایت کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتا تھا اور اس کی روشنی میں ایک نئی دنیا تعمیر کر سکتا تھا تاریخ کے اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں نے اب دین کی تکمیل کر دی میری نعمت اب تمام ہو گئی یہ تاریخ ساز واقعہ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ہاتھوں سے حقیقت بنا یہی وجہ ہے کہ خود علیہ وآلہ نے آپ کی تشریف آوری کو مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانوں پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا تھا انہیں ایسا راستہ دکھا دیا گیا جو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے اب قیامت تک ہدایت اور نجات آپ کے نقوش قدم میں سمٹ آئی ہے جو اپنا قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان پر رکھے گا نجات اسی کا مقدر ہوگی معزز خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر حق کی شہادت دی پھر یہ ذمہ داری امت کو سومب دی گئی کہ وہ اس حق کی گواہ بن کر کھڑی ہو جائے صحابہ کرام اور اہلِ بیعت نے یہ گواہی دی پھر ہمارے اصلاف اور بزرگوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی تاریخ نے آج یہ فرض ہمیں سومب دیا ہے ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں ہم جو اس امانت کے وارث ہیں کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ امانت کیا ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ان سوالات کے جواب کے لیے ہمیں رحمت العالمین کی سیرت پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی ہدایت اور رہنمائی میں پہلا معاشرہ قائم ہوا پھر پہلی بار ریاست وجود میں آئی اس معاشرے میں مسلمان بھی تھے اور دیگر مذہب کے ماننے والے بھی تھے آپ نے سب لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے سب نے اپنی آزادان مرضی کے ساتھ ان معاہدوں کو قبول کیا تاریخ اسے محساق مدینہ کے نام سے جانتی ہے بہت سے سکولرز اور اہل علم اسے دنیا کی تاریخ کا پہلا تحریری آئین قرار دیتے ہیں پھر وہ مرلا آیا جب مکہ فتح ہوا آپ کا برپا کیا ہو انقلاب اپنی منزل مراد تک پہنچا دنیا سے پردہ فرمانے سے چند ماہ پہلے آپ نے پہلا اور آخری حج کیا اور ایک عظیم الشان اجتماع میں ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اس موقع پر آپ نے دنیا کے سامنے انسانی حقوق کا عالمی چارٹر پیش کیا اس طرح آپ جدید انسانی تاریخ کی پہلی شخصیت ہیں جس نے ایک ریاست کو آئین کے تصور سے روش ناسکرایا اور دنیا کو باہمی تعلقات کے لیے انسانی حقوق کا چارٹر فراہم کیا معزز خواتینوں حضرات آج چودہ سو سال بعد تہذیب کے ارتگاہ نے انسان کو اسی جگہ لاکر کھڑا کیا ہے آج ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ جدید ریاست کو قائم رکھنے کے لیے ایک آئین کی ضرورت ہے بین الاقوامی تعلقات کو کسی ضابطے کا پابند بنانے کے لیے انسانی حقوق کا ایک چارٹر ناگزیر ہے معاہد انسانی تاریخ میں پہلے بھی ہوتے رہے ریاست کا تصور بھی موجود رہا لیکن اللہ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ضابطے اخلاق کا پابند بنایا اسے ایک ضابطے اخلاق کا پابند بنایا آج محضب دنیا اس بات پر مجبور ہے کہ امن اور ترقی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا نشانوں سے اپنی منزل تلاش کرے مساق مدینہ نے انسانوں کو سکھایا کہ ریاست اور شہریوں کے مہبین حقوق اور فرائض کا تائیون کیسے ہوتا ہے خدبہ حجد الویدہ نے سکھایا کہ ایک معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے معاشرہ کی پہلی اینٹ انسان کا احترام ہے مدینہ منورہ میں ایک بار آپ تشریف فرماتے کہ ایک جنازہ گزرا آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے صحابہ کرام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھا احترام انسانیت کی یہ مثال اسلامی تعلیمات کا ناگزیر حصہ بن گئی اسی طرح خدد الویدہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کسی عجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو عجمی پر کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں آپ کا یہ فرمان اسلام کے بیغام کی روح اور انسانی تعلقات کی وہ بنیاد ہے جس نے رنگ و نسل کے سب بتوں کو توڑ ڈالا اسی خطمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم پر بیت اللہ کا احترام واجب ہے اسی طرح انسانی جان کا احترام بھی واجب ہے معزز خواتینوں حضرات یہ آپ ہی تھے جنہوں نے معاشرے میں بہامی تعلقات کو اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر استوار کیا الزام تراشی اور تحمت کو جرم قرار دیا بےہدہ گفتگو کو ناپسند فرمایا لوگوں کی ایسے نام رکھنے سے روکا جس سے دوسروں کی دلازاری ہوتی معاشرے کو اخلاقی اقدار پر کھڑا کیا بڑوں کا احترام چھوٹوں پر شفقت والدین کی عزت غریبوں اور محروموں کی تقریم یہ سب وہ عداب ہیں جو آپ نے سکھائے اور اس بنیاد پر ایک معاشرہ اور ریاست تشکیل دے کر لوگوں کے سامنے عملی مثال رکھ دی یہی عصوہ حسنہ وہ پیمانہ ہے معزز خواتین و حضرات جس کی بنیاد پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے عوام کو اپنے فرائز پر نظر رکھنی ہے قومی رہنماؤں کو سوچنا ہے کہ وہ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں علماء اور دانشوروں کو غور کرنا ہے کہ عصوہ حسنہ کی روشنی میں ایک جدید سماج کیسے تشکیل پاسکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں آج چند سوالات ہمارے سامنے ہیں کیا ہم نے خود کو ایک آئین کا پابند بنانا ہے کیا ہم نے وہ معاشرہ قائم کیا ہے جس میں رنگ و نسل اور مذہبی امتیاز سے ماورا انسان کا اعترام کیا جاتا ہے کیا ہم نے حق و انصاف کی بنیاد پر اداروں کی تشکیل کی ہے کیا ہم نے نئی نسل کو وہ اخلاق سکھائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کیا ہم نے دوسرے مذہب اور اقوام کے ساتھ اس چارٹر کی بنیاد پر تعلقات استوار کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اطاف فرمائے قائد عاظم اور علامہ اقبال نے پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانے کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے ہمیں سیرت پاک سے جڑے رہنے کا درس دیا تھا انہوں نے وحی کی روشنی میں اجتہات کے عمل کو آگے بڑھانے کا مشورہ دیا تھا علامہ اقبال نے ہمیں بتایا کہ وحی کی اصل آریجن قدیم ہے لیکن اس کی روح یعنی سپرٹ جدید ہے انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لیتے ہوئے ایک آئینی ریاست کا تصور پیش کیا جس میں حق اجتہاد پارلیمنٹ کو دیا گیا اور جسے وہ اجماع کی قدیم ادارے کا جدید روپ قرار دیتے ہیں آج ضرورت ہے کہ ہمارے علماء صاحبان اور سکولرز ریاست اور مواشتے کی رہنمائی کریں کہ عصوہ حسنہ کی روشنی میں کیسے ایک جدید مسلم ریاست قائم کی جا سکتی ہے ہم کیسے ان اخلاقی روایات کو زندہ کر سکتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے کیسے اپنے سیاسی سماجی اور مواشی اداروں کی تشکیلیں نہ کر سکتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین سے اخلاق سیکھنے اور رہنمائی لینے کی بجائے اسے عصبیت بنا دیا وہ دین جو ساری انسانیت کے لیے سلامتی کا پیغام ہے اسے خوف کی علامت بنا دیا جو رسول عالمین کے لیے رحمت تھے ان کی رحمت کے دائرے کو محدود کر دیا گزشتہ سالوں میں اسلام کے نام پر اللہ کی زمین میں فساد پھلایا گیا اختلاف رائی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تین سال کی مسلسل کوشش سے فساد کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا ہے حکومت قومی قیادت علماء مشائخ ازام افواج پاکستان پولیس اور دوسرے ریاستی داروں کے تدبر اور قربانیوں سے دہشتگردی کے مراکز تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں تاہم اس بات کی ضرورت باقی ہے کہ اس انتہا پسندی کا دروازہ بھی بند ہو جائے جس کی اساس مذہب کی ان خود ساختہ تعبیرات میں ہے جو دہشتگرد پیدا کرتے ہیں یہ کام علماء کو کرنا ہے یہ کام اہل دانش کو کرنا ہے انہیں اسلام اور اخلاق کے ساتھ اسلام اور امن کا تعلق دوبارہ قائم کرنا ہے معزز خواتین و حضرات ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے اور اپنی شناخ کو قائم رکھنا ہے تو رہنمائی کے لیے ہمیں ماضی کی طرف دیکھنا ہوگا اس حصفہ حسنہ سے رہنمائی لینا ہوگی جس نے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ مساک مدینہ اور خدبہ حجت الودا جیسی دستویزات عطا فرمائیں ہمیں بڑھنا تو آگے کی طرف ہے لیکن عصفہ حسنہ کی رہنمائی میں ہم نے وحی کی روشنی میں روحِ اثر کو دریافت کرنا ہے مجھے امید ہے کہ اس ملک کے اہلِ علم ہماری رہنمائی فرمائیں گے آپ کے پاس عصفہ حسنہ کے علم ہے اور سیرد پاک کی روشنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان پائندہ باد لاہور میں سیرد کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا اور آج اس کا اختتامی سیشن تھا جس کے مہمانے خصوصی وزیر آزم یا محمد نواز